مسلم سماج میں غصہ ہے گیا پنسانپ نے پہنچے مسلم سمودائے کے کچھ درویوں نے سٹی کوتوالی تھانے میں پہنچ کر پتھراؤ کر دیا جس کے بعد پولس نے ایک سو پچاس سے زیادہ لوگوں پر معاملہ درج کی آئے وہیں آج صبح ہجنا میں شامل آروپی کے مکان کو بلڈوگر سے گرائے گیا اس دوران میں ہاری پولس بل موقع پر تینہ چطرپر کی یہ گھٹنا ہے جہاں پیغمبر محمد صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے بوادہ ٹپڑی کی اور اسی کا گیاپن دے نے مسلمانوں کا ایک دل پہنچا کوتوالی وہاں پر کچھ بلوائیوں نے پولس پر پتھراؤ کر دیا کوتوالی پر پتھراؤ کر دیا اس کے بعد ایک سو پچاس لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا یہ بلڈوزر ایکشن کی تصویر ہے جو آروپی ہے اور اس کاروائی کے دوران بھاری پولس بل موقع پر تینہ آت رہا لگاتار کاروائی جاری ہے ایف آئی آئر میں بھی کئی لوگوں کے اوپر ایف آئی آئر کی ہے لگاتار دھر پکڑ بھی جاری ہے اور آج بھی پرشاسن اور پولس کے دوران مل کر کے ایک جو عویدی نرمان تھا اس پر بھی کاروائی کی جاری ہے تو اس پرکار سے صدد کاروائی جاری ہے پورے شہر میں دیوستہ ہیں سامانی ہازی شہزاد ہیں جن کے اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان پر ان کے ان کا مکان ہے اور کروڑوں کی قیمت کا ابھی تجھم درشتہ پتا چلائے اور زیدہ چھترپور چلتے ہیں پون اس وقت میرے ساتھ میرے سیوگی بنے ہوئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ پون کیا یہ پورا معاملہ ہے جی پلکل آپ کو بتا دیں کہ چھترپور میں سٹی کوتوالی میں مسلم سامنا ہے آوید اندینی کی ٹی پہنچا تھا جو اس کے ٹپڑی ویٹی مہاراست میں احمد نگر میں اور اسی کو لے کر کے بھیڑ کے دوارہ اچانت سے پتا کر دیا گیا جس میں پولس کرمی اور تھانا پروہاری سٹی کوتوالی ایرون پوجود دھائل ہوئے تھے دھائل ہونے کے بعد پولس کے دوارہ موچہ سمال سنگھ میں کلیکٹر ایس پی اور ڈی آئی جی کے دوارہ پہلے تو سبھی ویڈیو گرافی کے ماتین سے لوگوں کو چنیت کیا گیا چنیت کنیت کے بعد پولس کے دوارہ تقریباً سو سے ڈیڑھ سو لوگوں کے اوپر ایفائے درس کی گئے جو کی گمبیر دھارہ میں چاہے وہ بلگا ہو یا بلگا کی دھارہ ہو اتواہ ساج کے کاریم بادہ ہو بھی میں نے گمبیر دھارہ میں معاملہ پنجوت کیا گیا جس کے بعد پولس نے آج سے پولس پر سالسنگیدو آج ویسے ہی ماتینوں کے ماتین سے گھر توڑنے کے لیے آج سہجاد علی کے گھر پہنچی جہاں پر پولس کے دوارہ یہ ہے کاروائی کی جا رہی ہے جو کی تقریباً تین سے تین گھنڈ ایک قریب ہو چکے ہیں اور ماتینوں کے ماتین سے تقریباً تین ماتینیں یہاں پر کار کر رہی ہیں جن کے دوارہ مکانے سے زمین ہوش کروائے جا رہا ہے اور لگاتا رہا ہے کار کر رہی ہیں جس سے آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوئے کس طرح سے ماتینیں ہیں جو میرے پیچھے ہیں کہ کاروائی چل رہی ہے لگاتا رہے ہیں ماتینیں مکان کو زمین ہوش کرنے میں لگی ہوئی ہے پہن یہ بتائیے گا جو آروپی جو تھے ان میں سے جو ایک سو پچاس لوگوں جن کے خلاف یہ معاملہ درج کیا گیا ہے وہ ایک گیاپن لے کے پہنچے تھے پیغمبر محمد کے خلاف جس نے ٹپڑی کی تھی اس کے خلاف یہ گیاپن لے کر پہنچے تھے تو اس آروپی کا کیا ہوا جس نے یہ ٹپڑی کی اور جہاں سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا یہ گھٹنا شروع ہوئی جی بالکل بتا دے کہ مہاراست کے احمد نگر میں جو گھٹنا ہوئی ہے ٹپڑی ہوئی ہے اس کو لے کر کہ یہاں پر مسلم سمدائی سٹی کوتوالی پھانا عابدن دینے کے لیے پہنچا تھا لیکن جب عابدن دینے کے بعد جب وہاں پر اچانک سے پتھا ہونے لگا تب پولیس کے دوارہ مورچہ سمالا گیا لیکن پولیس کے دوارہ مورچہ سمالنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہے لیکن ٹپڑی کس نے کی تھی اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی جی ٹپڑی کیوں لے کر کے بھی لگاتا رہا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس کے دوارہ وہاں پر بھی نگرانی کی جاری یہ شکی مہاراست کا پورا معاملہ ہے مہاراست میں کسی جھکٹی کے دوارہ یہاں ٹپڑی کی گئی تھی جس کو لے کر یہاں پر شترپور میں آویدن دیا جارہا تھا اسی دوارہ نے گھٹنا ہوئی تھی کوئی سانس تھا تھی یا کوئی انویجوال تھا کوئی بھیجوال تھا جس نے یہ ٹپڑی کی تھی جس کے بعد یہ پورا بلوا ہوا جی بلکل بھیجوال کا سننے میں آ ہے کہ بھیجوال کے دوارہ آفتی جنگ ٹپڑی کی گئی تھی جو کہ مسلم سمدائے کے پیغمبر ہے ان کے اوپر جس کو لے کر کے آکروں سے نے مسلم سمدائے کے دوارہ ٹپڑی کوٹوالی میں آویدن دیا جارہا ہے دیا گیا تھا اور اسی دوران یہاں پتھرہ ہوا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ جو پتھاؤ کے دوران پولیس میں بھی گھائل ہوئے جس میں پولیس نے معاملوں پردیوید کیا ہے ایسا بھی انمال لگایا جارہا ہے کہ اور بھی لوگوں کے اوپر کاروائی کیا سکتی ہے جو مکان توڑنے کی کاروائی ہے ابھی پہلا مکان توڑا جا رہا ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے اور آنگے بھی اس طرح کی کاروائی پولیس اور پرساطن کے دوارے کی جا سکتے چونکہ چالیس سے پچاس لوگ کے اوپر نام جدہ فائر ہوئی ہے جی شکریہ پاون اس پوری جانکاری کے لیے